ساری تاریخ یسو جو ساتھ نکال احمدی یسو اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت آج ہم خدا کے حضور پڑھیں گے سیکھیں گے جانیں گے کلام ام قدس پر یہ لکھا ہے کہ اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزم آیا جائے اس وقت روح نے کیا کیا یسو کو کہاں لے گیا جنگل میں لے گیا تاکہ کس سے ابلیس سے ابلیس سے نہیں ابلیس سے آزم آیا جائے یہاں جو آیت آج آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس کے اوپر موضوع لکھا ہوا ہے کہ یسو مسیح کی آزمائش یسو مسیح جو کہ خداوند خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے کلمہ خدا ہے وہ زمین کے اوپر آتے ہیں جسم میں ہیں اور اس وقت ان کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑا ہے اور یہ آزمائش کرنے والا کون ہے روح القدس لے کے کون جا رہا ہے روح القدس لے کے جا رہا ہے روح لے کے جا رہا ہے تاکہ یہ شخص خدا کا بیٹا جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو پورا کر سکے یعنی یہ آزمائش روحانی ہے اور روحانی آزمائش میں مقصد کے تحت امتحان لیا جاتا ہے کس کے تحت مقصد کے تحت اگر مقصد ہے اور اس مقصد میں پورا اترنے کے لیے یا پورا اتارنے کے لیے خدا پرکتا بھی ہے دیکھیں خدا آزمائش نہیں کرتا بہت ساری سوچیں خدا پرکتا بھی ہے خدا جانچتا بھی ہے خدا تصدیق بھی کرتا ہے خدا تنبی بھی کرتا ہے خدا رہنمائی بھی کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں یسو مسیح جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک دنیاوی کام کرتے رہے ہیں یوسف کے گھرانے میں اپنے خاندان کے لیے کرتے رہے ہیں لیکن ایک وقت آیا ہے وہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے پاس ببتسمہ لینے آئے ہیں اور یوہنہ جس کے پاس یہودیاں اور گرد و نواوں کے لوگ آ رہے ہیں اور یدن کے گرد و نوا کے تاکہ اس سے ببتسمہ لے اور وہ جو ببتسمہ لے رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے ببتسمہ لے رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ببتسمہ لینے کے لیے آ رہے ہیں لیکن یہ جو آیا ہے جو خدا کا برہ ہے یہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ببتسمہ لینے نہیں آیا بلکہ یہ جہان کے گناہوں کی معافی کے لیے ببتسمہ لینے آ رہا ہے تاکہ ان کو چھڑا لے حلیلویہ یہاں یہ بات اور یہ بھید ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب اپنی ذات کی خلاصی کے لیے ببتسمہ لیتے ہیں جو خدا کا برہ ہے وہ جہان کی خلاصی کے لیے ببتسمہ لے رہا ہے یوہنہ نے تو اسے روم دیا کہتا نہیں میں تو خود مشتاق ہوں کہ تجھ سے ببتسمہ لے لوں لیکن وہ کہتا نہیں ہم سب کو اسی طرح راستبازی کے اس کام کو پورا کرنا ہے ببتسمہ لینا کسی مشن کو اپنانا نہیں ہے ببتسمہ لینا خدا کے مقصد کو پورا کرنا ہے اس راستبازی کو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اب میں اپنے آپ کو سر کی چاندی سے پاؤں کے طلبے تک خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہوں ببتسمہ کا مطلب کہ اب میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہو جاتا ہوں لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اس لیے بہت ساری مشکلات ہیں بہت ساری سوچیں ہیں تو خدا مد یسو مسیح نے بھی ببتسمہ لیا ہمارے پاس عملی نمونہ ہے ہمیں لے کر دکھایا کہ ہمیں سب کو ایسے ہی کرنا ہے اب جو نہیں لیتا وہ خدا کو نہیں مانتا خدا کے کلام کو کسی مشن کو نہیں ٹھکراتا بلکہ سوچ ہے کہ شاید نہیں نہیں وہ خدا کے کلام کو ٹھکراتا ہے اب یسو مسیح کی عزمائش یہاں لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ یسو کو تو خدا کہا جاتا ہے خدا کو عزمائش کی کیا ضرورت کی نہیں نہیں یسو مسیح جسم کو پہن لیا ہے اور اس جسم کے اندر پوری پوری خواہشیں ہیں اس جسم کے اندر کمزوریاں ہیں اسے بھوک بھی لگتی وہ تھکتا بھی ہے وہ روتا بھی ہے ہے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے اسے ترس بھی آتا ہے جو ایک انسان کس جسم کے اندر کمزوریاں ہیں اس سب سے وہ بھرا ہوا ہے پوری پوری کمزوریاں خواہشیں اس کے اندر ہیں لیکن پھر بھی آزمانے والے نے اسے آزم آیا پہلے تسلیکیوں کے لکھا ہوئے خط میں کہ ایسا رو کے آزمانے والا آئے اور تمہیں آزمائے اور ہماری محنت کیا جائے جی بے فائدہ جائے وہ آزماتا ہے وہ سب کو آزماتا ہے جو کوئی جسم کے اندر ہے وہ آزمایا جائے گا اور آزمانے والا کون ہے ابلیس آیا ہے کس سے آزمائے جائے جی ابلیس سے آزمائے جائے تو ابلیس آ گیا ہے وہ خداوند یسو مسیح کو آزمانے آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ گجیاسی آدم تھا کہ میں انہوں آزمالے ہے ٹھیک ہے اس نے خدا کا جلال دیکھا ہوا تھا آزمانوں پر ابلیس نے یسو مسیح کا جلال کلمہ خدا کے ساتھ تھا اس نے خدا کا جلال دیکھا ہوا تھا یسو مسیح کے جلال سے وہ باقوبی واقف تھا اور اب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو یہ خالی ہو کر آ گیا ہے اب تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے فلپیوں دو باپ کے مطابق کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے تو اب میں دیکھتا ہوں اس کو کیسے یہ میرے چنگن سے بچ سکتا ہے میری آزمائش سے بچ سکتا ہے کیونکہ جب ایوب آزمائیا گیا تو وہ چلا ہوتا ہے ابلیس جب آزمائش کرتا ہے تو وہ بڑے بورے طریقے سے کرتا ہے ہمیں بائبل مقدس میں اس چیز کی دلیلیں ملتی ہیں ہمیں بائبل مقدس میں اس چیز کی گواہیاں ملتی ہیں اور لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کو آزمانے آیا ہے تو وہ اسی ہوشیاری کے ساتھ جیسے اس نے ہوا سے کہا کیا خدا نے تجھے منع کیا ہے کہ تو یہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا اسی طرح اس نے یسو سے بھی کھانا اگر تو خدا کا بیٹا ہے وہ اسی ریاکاری اور اسی مکاری کے ساتھ خدا کے بیٹے یسو کے پاس آتا ہے اور اس کی آزمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس بدن کو میں شکست دے سکتا ہوں عبلیس جانتا ہے کہ اس بدن میں کمزوری ہے اس بدن میں خواہشیں ہیں اس بدن میں پیاس ہے اس بدن میں پھوک ہے اس بدن میں لالچ ہے اس بدن میں جسم کی خواہشیں ہیں میں اسے حراست نہ ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا وہ آدم تھا لیکن یہاں جو ہے یہ آدم نہیں بلکہ ابن آدم ہے جو کھوئے ہوا کا ڈھونڈنے بلکہ نجات دینے آیا ہے اللہ علیلویہ جلال ابن آدم ہے آدم خالی تھا لیکن ابن آدم جو ہے وہ قدرت کے ساتھ بھرا ہوا وہ جلال کے ساتھ بھرا ہے وہ تو تو جلال لائے اندر دے جلال ہی جلال ہے یہ ابن آدم یہ آدم نہیں ہے جو پھس جائے گا یہ آدم نہیں جو گر جائے گا بلکہ وہ گرتے ہوئے کو اٹھانے آیا ہے اس نے ایک خاص خدمت کا آغاز کرنا ہے آج جتنے خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر وہ روح کے ہاتھوں آزمائے نہیں گئے روح نے ان کو آزمانے کے لیے دنیا سے الگ یہاں اس جنگل کا مطلب ہے کہ دنیا سے الگ لے جائے رینہ بھی ہوتے ہیں یہ تکاموی خدا دے ہیں جنہی ہوتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے جو لفظ کلیسیا ہے کلیسیا کا مطلب یہی ہے ایکلیسیا یونانی زبان کا لفظ الگ کیے ہوتے ہیں تو آزمان جتنے ہی تجھے کھلی چھوٹ ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے تجھے ازادی ہے کیونکہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں جو میرے بیٹے ہیں جو میرے جلال سے برے ہوئے ہیں جو میری قدرت سے معمور ہے تو انہیں شکست نہیں دے سکتا بلکہ میں نے ان کو ایسا ایمان دیا ہوا ہے جو تجھ پر غالب آئیں گے وہ میرے لہو سے دھلے ہوئے ہیں اور خداون یسو مسیح کا لہو ہمیں آج کل بلکہ ابتک غلبہ دیتا ہے علیلویہ اور ابلیس پر یہ اعلان کیا جاتا ہے روح القدس آزماتا ہے ہم روح والے بن جائیں ہم خدا کے بیٹے یسو مسیح کی راہ پر چل پڑے آزمائشوں سے نہ گبرائیں نہیں بھئی خدمت گوڑا یہ کہنا کہ ابلیس بڑا زور آور ہے میں کہتا ہوں جو ابلیس کو زور آور کہتا ہے ان نے پھر یسو دا زور بیکھی ہی نہیں اس نے یسو کا زور نہیں دیکھا اس لیے وہ ابلیس کو زور آور کہتا ہے لیکن جنہوں نے یسو کا زور دیکھا ہے اور پھر دکھایا ہے جو دیکھ لیتا ہے نا وہ پھر دکھاتا بھی ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا اس لیے روح یسو مسیح کو جب جنگل میں لے گیا ہے عزمائش کرنے کے لیے گیا ہے تو یہاں جو سکھانے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک خاص خدمت ہے پھر یسو مسیح نے وہ وقت اپنی جان کو دکھ دیا فاقع کیا یعنی دنیا کی خواہشیں ہمیں خدا کی خدمت نہیں کریں دنیا کی خواہشیں ہم خدا کی خدمت کرانے رکاوٹ ہیں ہم اگر خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے روح کے تابع ہو جاؤں روح کی مرزی کو جاننا سیکھیں کہ روح کی مرزی کیا ہے اور کلام خدا میں یہی لکھا ہے کہ ہم روح کے وسیلہ سے جسم کے کاموں کو کیا کرے جی نیست اور نبود کرے روح کے وسیلہ سے جسم کے کاموں کو ختم کرنا ہے مٹانا ہے روح کے وسیلہ سے جسم کے کاموں پر غالب آنا ہے کیونکہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف کیا کرتا ہے خواہش کرتا ہے کام کرتا ہے اس کی یہی سوچ ہے کہ یہ روح کے تابع نہ ہو جائے خدا کے روح کے تابع نہ ہو جائے کیونکہ جب خدا کا روح ہے تو پھر سب سے پہلے وہ کس کو لطاڑے گا عبلیس کو اور اس کے گھونوں کو وہ خود ڈرتا تو یہاں اس نے خدا کے بیٹے کی آزمائش کرنے سے بھی وہ باز نہ آیا آدم جب آزمائش میں آیا تو وہ کمزور تھا وہ گر گیا لیکن خدا کا بیٹا کمزور نہیں گیا وہ اس کی ریاکاریوں اور مکاریوں سے واقف تھا وہ کلام والا تھا آدم کلام کو بھول گیا تھا آدم نے غیر کلام سن لیا تھا وہ کسی دوسرے کی باتیں سننی شروع کر دی تھی لیکن جو خدا کا بیٹا ہے وہ صرف اپنے باپ سننا کوئی غیر کلام نہیں اس کے اندر آرہا کوئی غیر بیابان میں بھی رہا ہے تو پھر وہ دعا ہی کرتا رہا ہے تو یہاں ایک اور آگے بات ہے کہ چالیس دن اس نے فاقہ دیا خدا من یسوسی کے بھی اپنی خدمت میں ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ چالیس دن کا ایک روزہ روزہ موسیٰ نے بھی رکھا کہا جاتا ہے لیکن موسیٰ ریلیہ کا روزہ ان کی مرضی پر نہیں تھا اور انہوں نے روزہ نہیں ہوتے گے پھس گئے سر تسی کہہ لو وہ تو جب خدا نے چھوڑنا تھا تب ہی نیچے آنا تھا نا موسیٰ نے موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا کہ میں چالیس دن ہوتے چلنا ہی کہ میں کنے دن رہنا ہی نیچے والے پریشان تھے ابھی تک کیوں نہیں آیا تو جو موسیٰ کا روزہ ہے وہ قریلیہ کا روزہ ہے اور یہاں خدا من دیئے سو مسیح کا بھی یہ مرضی پر نہیں اپنی مرضی ہے کہ ہاں ہماری مرضی پر ہے کہ ہم رکھیں گے نہیں یہ خدا کے منصوبے میں تھا اسی طرح وہ روزہ جس کا مکاشوہ ہمیں ملتا ہے یا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس روزے کا مکمل نمونہ ہمیں یسو وسیح کے ساتھ دیئے ہے سب سے پہلے ہمیں جسم کے کاموں کو ختم کریں روح کے وسیلہ سے روزے کے اندر رہ کر ہمیں جسم کے کاموں کو ختم کرنا ہے دنیا اور دنیا کی خواہشوں سے نکل آنا ہے اور خدا کے حضور میں چلنا ہے خدا میں قائم رہنا ہے اور ہر طرح کی ازمائش میں ہر طرح کی ازمائش میں پورا اترنا ہے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص روحانی ہے اور اگر وہ دعا روزہ میں نہیں ٹھہرتا تو پھر وہ خدا سے کبھی برکت دیتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں دعا اور روزے والی ہوں اور جیسا کہ یسایہ کے اٹھامنواب میں بھی ہم نے لاسٹ ویک بھی سیکھا تھا اس کی پانچ میں آیت میں کہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دو تو وہ زیادہ بہتر ہے اس میں تین چار چیزیں ہیں جو بڑی خاص ہیں جن کا مقاشفہ آج اپنے ساتھ لے کر جائیں اور خدا پھر آپ کو ہمیشہ برکت دیتا ہے روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کے اس میں آدمی اپنی جان کو کیا کرے پہلی چیز کیا جی دکھ دے آدمی اپنی جان کو دکھ دے خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی بن جائیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہو اور دوسری چیز لکھی ہے کہ اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹارڈ اور راک بچھائے یہاں تک ہم سالوں سال سے یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں اور یہاں جو لکھا ہے کہ راک کہاں جی نیچے کے اتے راک بچھائے اتے یا لگائے یا لگائے بچھائے لگائے کا فرق تو سمجھتے ہیں آپ خدا آپ کو برکندے لکھایا کہ راک بچھائے لگائے لگوئے کہ کوئی لگائے نیچے اتے بھی نہیں لکھایا کہ اتے بچھائے روزے کی حالت میں راک بچھائے اور راک ماتم کی علامت ہے راک غم کی علامت ہے راک موت کی علامت ہے راک علم کی علامت ہے یہ ایک سائن ہے قرآن اہل نامے میں ہم دیکھنا کہ جب کسی کے ہاں موت واقعہ ہوتی تھی تو پھر وہ راک بچھا دیا گئے ماتم کرتے ہیں اور غور طلب بات میں آپ بھی توجہ اس پر دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر پڑھتے ہیں اور بڑے سالوں سے لیکن نیچے اور اوپر کا فرق نہیں ماری تک سمجھتے ہیں نیچے بچھانی ہے اور بچھانی ہے لگانی بھی نہیں ہے کہ مدللہ آگے ٹرپوں کو نہیں نہیں بچھانی ہے جو لکھا ہوا ہے اسی کو سمجھنا ہے راک بچھانی ہے اور ٹار ٹوڑنا ٹار ٹوڑنا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو فاسٹنگ کے دوران جہاں پر آدمی اس حد تک اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے کہ اگر کوئی تیرے موں پہ دائیں اور بائے طرف بھی ہو مارے گا تو تنکے گا جا تجھے ماف اس قدر وہ اپنے آپ کو فروتن اور خالی کر دیتا ہے خاکسار بنا دیتا ہے جھاؤ کی طرح جھکانا جھاؤ کیا ہے جھاؤ ایک جھاڑی نمہ درخت ہے جو بہت چھوٹی نہیں ہوتی تقیبا سات سے آٹھ فٹ کی یہ ہوتی ہے اور یہ پہلی یہ صرف سہراؤں میں نظر آتی ہے کسی اور جگہ نہیں نظر آتی اور یہ کہت کی بڑی مضبوط علامت ہے جس جگہ پر یہ جھاؤ کی جھاڑی نظر آئے درخت نظر آئے سمجھ لے کہ یہاں کہت ہے پانی کا وجود نہیں ہے یہ پوتا اپنے اندر غزائیت نہیں رکھتا اسے کوئی کھا نہیں سکتا سات سے آٹھ فٹ ہوتا ہے لیکن جھکا ہوا ہوتا ہے تو یہ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی اس غم اور اس مسیبتیاں علم کی وجہ سے اس قدر کہت کا شکار ہوتی ہے بے بسی کا شکار ہوتی ہے دکھ کا شکار ہوتی ہے کہ وہ صرف جھاؤ کی طرح نظر آتا ہے جھکا ہوا اس قدر حلیمی انکساری آجزی اور فروتنی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ صرف یسو مسیح کی ذات ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے خالی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اور خدا کے برابر ہوتے ہوئے بھی اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ کیا بن گیا جی؟ خادم کی صورتیں خیان کرنے خادم بن گیا خادم خدمت والا بن گیا خدمت سے پہلے یسو مسیح کی آزمائش ہے جتنے بھی آج خدمت والے ہیں وہ آزمائش سے گزرے روحانی آزمائشوں سے گزرے جسمانی سے نہیں روحانی آزمائشوں سے گزرے تاکہ کامل ہو جائیں تاکہ ایمان میں پختہ ہو جائیں خدا چاہتا ہے ایسا ایمان جو پایا ہوا ہو خدا کچھ کرنا چاہتا ہے خدا کچھ لینا چاہتا ہے اور ساروں کی یہ سوچ ہے جب اس کی مرضی ہوئی مرضی بے شک اس کی ہے لیکن ہمیں اس کی مرضی کے تابے اپنے آپ کو کمہ ہوسی نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے اور آزمائشوں کا ہونا ضرور ہے آزمائشیں ہمیں کامل کر دیں مصیبتیں ہمیں کامل کر دیں دکھ اٹھانا ہماری رہنمائی کر دیں اگر یوں نہ دکھ نہ اٹھاتا موت کے موں میں نہ جاتا تو وہ کبھی گواہی دینے نہ جاتا اس نے گواہی دینے اور اس کے جانے کی وجہ کے آتی ایک خاص الخاص بہید جو یہ ہے کہ وہ اس لیے گیا اور پھر اس کو کسی نے کچھ نہ کہا کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ اس کی سن لی کیونکہ جو نینوہ کے لوگ تھے وہ مچھلی کو اپنا دیوتا مات تو جب اس نے یہ گواہی دی کہ میں مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آیا آنا کیا جی آیا گواہی سے جی پھوڑ ہم نے اب ہم نے اس کی سن لیا موجینی سڑوں کیسے دی منتے سن یہ اس بنا پر انہوں نے اس کی گواہی قبول کر دیا اور پھر کسی نے ان کو کچھ نہ دیا بلکہ جیسے جیسے وہ بتاتا گیا وہ خاکسار ہوتے گے توبہ کرتے گے منادی کرتے گے سنتے گے اس لیے بہت ساری چیزوں کی کرنچان آج جو سوچ یا جو مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر خدا کسی کی اضمائش کرنا چاہتا ہے تو اس سے پریشان نہ ہو ایوب کی اگر اضمائش ہوئی تو ایوب کہتا ہے کہ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی طرح بلکہ کندن کی طرح ہو جاؤں گا خدا ایسا بنانا چاہتا ہے اور تایا ہوا کلام دیتا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا ہمیں تایا ہوا بنانا چاہتا ہے لیکن اے نا نا ہی کلام تو ہی تاہے جائیے بڑا ہی لباؤں گیا خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے بھید میں آ جائے جو خدا کے پردہ میں آئے گا خدا کی راہ میں آئے گا خدا کے ساتھ جنے گا وہ ہر ایک کو بناتا ہے ہر ایک کو آواز دیتا ہے لیکن رستہ دکھاتا ہے سکھاتا ہے ترتیب سے آتا ہے بفتسمہ لو ایمان لاؤ بفتسمہ لو نجات پاؤ اور جو خدا کے منصوبوں کو رد کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں وہ جتنے مرضی سال خدمت کر لے خدمت بے اثر ہے پاستو صاحب نے دعائی دی ناس صاحب کی اور میں نے اکثر دیکھا ہے پادری صاحب کو کہ وہ ہمارا کیا کام ہے خدا کی خسوری میں بیٹھ جانا خدا کے قدموں میں بیٹھ جانا اور پھر خدا ہمیں اپنی ترتیب کے مطابق دیار کرتا ہے وہ فضوط بتاتا ہے ہم موازوکاتے کچھ کرتے کرتے عبلیس کی راہ پر چل کرتے کہ عزمائش عبلیس کر رہا ہے تو خدا کی مرضی یہ ہے میں نے یہاں ایسے خادموں کو دیکھا ہے جو پاسٹر ہیں بگیادا کیونکہ سوڑیاں میں بھی بڑا کوشنائے کے لئے اپنے کو دیکھ دیا لیا تو ایسے بھی تک کہتے کہ عبلیس نے درست کہا ہواس عبلیس نے حواس سچ بولا کہ جب تُو اس بھل کو کھائے گی یہ پاسٹر کے لفاظ ہیں جو یہاں خدمت کر کے جا چکا تو میں نے افسوس کیا کہ خدا یہ تیرے گلے پر افسوس ہے جنہیں جو ان کی رہنمائی میں چند عبلیس کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں بلکہ جھوٹوں کا ہے جی تجرا عبلیس کو سچا سمجھتا ہے پھر عوضہ فرزند اور یسو کے بابت لکھا ہے کہ خُس میں بڑی خدا میں جھوٹ اور بڑی نہیں بلکہ خدا سچ جاتے ہیں سچ سچ جاتے ہیں ہم خدا کی سچائی میں آئیں خدا کی اقائی میں آ جائیں خدا کی وفاداری میں آ جائیں ہمیں بہت ساری چیزیں خدا کی وفاداری سے دور رکھتی ہیں اور ایک ہلکی سی چیز آپ کو جاتے جاتے بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری رویشیں اور ہوتی ہیں لیکن ان رویشوں پر پرتہ ڈالنے کے لئے ہم اپنے آپ کو دنیا سے پوشیدہ رکھتے ہیں جیسے دعود نے ایک روزہ رکھا سات دن کا لیکن دعود کا روزہ خدا کے لئے نہیں تھا آج ایمانداروں کے روزے اپنی ضرورتوں کے لئے ہیں اپنے فائدوں کے لئے ہیں اپنے معاملات کے لئے ہیں آپ اپنی ترقی کے لئے ہیں خدا چاہتا ہے میرے لئے روزہ رکھ کلیسیا کی بھڑوتی کے لئے روزہ رکھ خدا کی پہچان کے لئے روزہ رکھ دعود نے زنا کیا حرامکاری کی اور لکھا ہے کہ سر کو تن سے جدا کیا مرد کیا ہے عورت کا سر ہے مرد بھی مار دیتا جائے تن تو جدا ہو گیا اس نے ایک سر کو تن سے جدا کیا پھر اے سب کچھ کرن تو بعد اس ساتھ دین روزے چھتھار کیا ہیلیلویا کرنا چاہیے ہمیں خدا سچا ہے ہمیں پیچھے دیکھنا چاہیے ہمیں روزہ کے جدا رکھ گیا ہے پھر یہ بات کس نے سمجھانی تھی پادری صاحب آگے پھر نہ کریں بڑا زبردست فادم انہیں پھر کانی سنائی ہوں پھر کانی میں ایسی سنائی ہوں سمجھ گیا کہ نہیں پہلا کہتا کون ہے ایسا ہم سب واقف ہیں ایک بھیڑ کی کہانی سنائی اس سے کہ انہیں کو ایک کی سی پھر وہ بھی انہیں کھولے پھر کون ہے پھر وہ پھر وہ پہ گیا پھر وہ دفعہ پہ آگیا روزہ رکھا ساتھ لیکن بعض اوقات ہم دنا بری خواہش لالج بدکاری اور ترہ بطرہ کی سوچوں کے ساتھ روزے رکھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوں ہمیں دیکھنا چاہیے اور دعا اور روزہ ایسی چیز ہے لیکن نا کہ اثر نوجوان کرنا ہے اقاب اثر نوجوان ہوتا ہے اب ہم سب اس بات کو سمجھ لیے ہیں دعا اور روزہ سمجھ لے کے دو بازوں ہیں اقاب میں جو صرف ایک بازوں سے اڑتا ہے نا خالی دعا ہمیں کنہ کی جائے گا ہمیں پھر اس کی خدمت بھی باثر ہوگی لیکن ٹنڈا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا حلیلویہ شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں بھید والی خدمت کلام کے مطابق خدمت روحانی مقاصد کے لیے ہمارے روزے ہو روحانی مقاصد کے لیے ہماری آزمائشیں ہو ورنہ ہم جتنے مرضی لپ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں کنا ہمیں برکت بنانا چاہتا ہے تھوڑا پاری صاحب کہتا ہے سویٹ سویٹ کام کرنا ہے بیج زمین کے مطابق بویا جاتا ہے اور جس کو پہچان ہوتی ہے وہی یہ سب کچھ کرے گا ہم صرف اپنے آپ کو کیا کرنا ہے خدا کے بیٹے یسو کی طرح صلی کریں اپنے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے میں کیا میں کچھ بھی نہیں ہاں ہم کیا ہیں یسو کے نمونے کے ساتھ آئیں اگر وہ جسم میں آیا ہے اس کی ازمائش ہوئی ہے وہ صرف دنیا کا کفارہ دینے نہیں آیا بلکہ وہ ہمیں یہ سکھا گیا ہے کہ انسان روح کے وسیلہ سے لہو کے وسیلہ سے کس طرح دشمن پر جسم اور جسم کے کاموں پر غالبار سکتا ہے یہ وہ نمونہ دے گیا ہے وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا ہم بھی آزمایا گیا ہماری طرح آزمایا گیا ہے گزرا ہے وہ انرافوں سے جن سے ہم گزرتے ہیں وہ گزرا ہے وہ نہیں بھی نوکری کی وہ بھی پوری ڈیوٹی کارتا سی سویری آٹ تو پائیں گے میں اب دکان پانے تھی تھی ترپیر میں ایک جو ترتیب ہے نا زندگی کی کی ہے ہم بھی کر رہے ہیں تھک جاتے ہیں ضرورتوں کے تحت ہیں لیکن پترس کہتا ہے کہ یہ ضرورتیں کیا ہیں جی وقتی ہیں ان سے پریشان نہیں ہوتا ہم بھی وقتی ضرورتوں کے ساتھ تھوڑا خدا کو دیں لیکن اس سے جدا نہ ہو چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں رکنا نہیں ہے رک گے تو گوچھ ہٹ گے جو پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس میں سے سمیل آنی شروع جاتی ہے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا چلتا پانی بہتوں کو تازگی دیتا ہے بہتوں کو سیر کرتا ہے ہم نے چلتے جانا ہے بہتے جانا ہے اور کدا ہوتا ہے آمنی کدا ہوتا ہے سببتے جائیں